میرا تو اس کو بڑا clarity ہے elections کے اوپر ایک تو میری اپنی ذاتی مصروفیات کیا آپ لوگوں پتا ہے دوسری چیز جو most important تھی وہ یہ کہ میں میری clarity نہیں ہے کہ اس کی جو مدت ہے وہ کتنی ہیں تو اس وجہ سے میں نے مناصر نہیں سمجھا ہار جی تو اللہ کے ہاتھ میں لیکن سینٹ کے اندر اگر جو بھی qualify کر جائے گا اس کو وہ ایک آئینی طور کے اوپر وہ چھے سال کی اوٹس یہاں چیف جسٹس بھی ہوتے ہیں آپ کون سے چیف کی بات کر رہے ہیں آپ بھی چیف ہے میں بھی چیف ہوں لیکن جی third world countries میں کسی کا بھی اگر آپ کہیں گے completely کوئی connection نہیں ہوتا تو third world country کے اندر بلکہ اب تو first world countries کے اندر بھی چیزیں ہوتی ہیں جب بھی آپ کی ملکی بقہ سلامتی اور border line کی بات آئے گی سنانچہ رہے جن کا جو کام ہوں وہ کریں گے اس طرح تو بہت ساری جگہوں پر ہم courts کا بھی کام دیکھتے ہیں کہ وہ سیاسی کام ہے جس کے اندر courts بھی انٹروین کرتے ہیں جہاں جس کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ انٹروین کرتا کرتا رہے ہیں دیکھیں آج کی تاریخ میں تو اگر آپ اس سے پوچھیں گے قانونی طور پر اور سیاسی طور پر تو چاند پر وہ حکومت بنا سکتے ہیں سارے اور ابھی تو ان کے لیے کوئی اور چیز ہے نہیں آگے وقت حال وقت ضرورت پاکستان میں بہت کچھ ہوا ہے تو اس کے حضائیت تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کوئی لیکن as of now وہ چاند پر حکومت بنائیں تو زیادہ بیٹر ہے میں نے تو جو ان کو سمجھایا تھا ان کو اس کو میری سمجھ آئی نہیں تھی اور آگے بھی جو میں سمجھا رہا ہوں وہ ان کو سمجھ نہیں آرہی تو وہ ان کی مرضی ہے ان کا cut cut as a سیاسی لیڈر بہت بڑا ہے تو میں تو ان تقدیب پہنچ سکتا ہے لیکن جو چیزیں میں نے ان کو اس ٹائم پہ کہیں تھی وہ سن لیتے کہ آج تو بہت بہتری ہوا تھی آج بھی میری ان سے گزاری ہی ہوگی مولا جٹ کی سیاست چھوڑیں جمہوری رستہ نکالیں بھور سے نکالیں اپنے آپ کو بھی پاکستان کو بھی اداروں کو بھی اور قوم کو بھی اچھا فیصل باورا صاحب یہ بتائیے گا آپ نے الیکشن سے قبل پریڈکشن کی تھی کہ آپ کو صدر جو ہے وہ زرداری نظر آ رہے ہیں وہ پوری ہو گئی اب یہ بتائیے گا چیرمن سینٹ آپ کو کون بنتا وہ نظر آ رہا ہے کاغل صاحب دوبارہ بن سکتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بتائیے گا علی امین گنڈاپور صاحب اس پر جو ہے وہ کے پی کے میں وزیراعلا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے جس طریقے سے ان کے جانب سے سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں کیا وہ اپنی جو ہے وہ مدد کے بکے میں پوری کر پائیں گے نہیں نہ وہ اپنی مدد پوری کر پائیں گے پریشانیوں کا ٹائم رمضان کے بعد ان کے لئے شروع ہو جائے گا جو بھی نائند میں ایک اندر نومنیٹڈ ہیں کوئی بھی آئینی ترمیم یا آرمی ایکٹ میں کوئی چیز کی ضرورت پڑے گی تو وہ ہونی چاہیے بھی اور ہو بھی جائے گی اور ہوگی بھی نائند میں ایک اندر کسی کو سپیر نہیں کیا جائے گا جہاں تک آپ نے سینٹ شیئرمنٹ کی بات کی ابھی تو فیوریٹ ہارس ٹیپس پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے جہاں تک آپ نے کاکر صاحب کی بات کی ناممکن آت میں سے تو کوئی بھی چیز پاکستان میں نہیں ہے جو گیارہ بجے عوت لے سکتا ہے وہی گیارہ بجے جیل بھی جیل بھی جیل بھی جا سکتا ہے یہ تو پاکستان کی تاریخ رہی ہے تو اس تاریخ کے حساب سے چلا کریں خرید فروغ تو ہمیشہ پاکستان کے اندر چاہے وہ جنرل الیکشنز ہو یا زمنی الیکشنز ہو یا یہ الیکشنز ہو یا یہ تو نوم رہا ہے تو آج میں آپ کو اس پہ آکے نہیں کہہ سکتا ہے ڈائس کے اندر کے آج پاکستان میں دودھ کی نیرے باندھی ہیں اور آئین اور قانون کے حساب سے سب چیز چل رہی ہے یہ تو پاکستان کی بدقسمت یہ ہے کہ ہماری ڈیموکرسی شاید اس حد تک اس لیے نہیں پہنچی کہ ہمیں سو سال نہیں ہوئے جن ملکوں کو سو سال کور ہو گئے ہیں ان میں ڈیموکرسی بہتر ہے ہمیں سو سال سے تھوڑا ٹائم بیتر دور ہے ہم تو شاید جو لکونے ہیں وہ ٹائم نہیں ٹھیک ہوں گے اچھا فرسل صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کتنی دیر تک مسلملی کے ساتھ رہ گی ایک سال ڈیٹھ سال دیکھیں موجاتی طور پر اللہ کی مدد آگے تو دو سوا دو سال ہوگی پھر وہ خود میدان میں ہوگی سیلنگ ویل پر ہوگی یہ میرا انیلیسز ہے کیونکہ ایک تو یہ حضب حال حضب ضرورت دوستی ہے اس کے اندر پیچھے آپ نے دیکھا ہے ماضی کے اندر الیکشن کے آخری دن تک بھی کیا ہوتا رہا اور بیس سال میں جو میاں صاحب نے زداری صاحب کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد ان کے لئے بڑا مشکل کام ہے کہ وہ بھول جائیں ساری چیزیں تو یہ بے حیائی اور بے شرمی کی سیاست ہم نے ہمیشہ کی ہے پاکستان کے اندر تو وہی اب چل رہی ہے آگے بھی دیکھتے کب تے چلے گی مجھے تو پارٹی سے نکالا گیا تھا سچ بات کرنے کے لیے ٹھیک بات کرنے کے لیے خان صاحب کو اس بحور سے بچانے کے لیے مجھے نکالا گیا تھا اور میں اس وقت نکلا تھا جب پاکستان تحریک انصاف آسمان پہ تھی اور خان صاحب اکات کارٹ چاند پہ تھا تو میں تو بہت پیک پہ جب تھے تب نکالا گیا جو باقی وقتی بٹے رہے ہیں جو آج اپنی داستانیں سنا رہے ہیں قصے قوانیا کر رہے ہیں عوام کے آگے کہ ہمیں یہ ہو گیا تو ہمیں یہ اس طرح کیا تو ہم مجبور ہو گئے تو بے شرم بے حیاؤں کو اتنی حیاؤں ہونی چاہیے کہ جیسے میں نے اہل ہونے کے بعد سیٹ پہ ریزائن کیا کسی کا باپ بھی مجھ سے ریزائن نہیں کروا سکتا تھا اب وہ پتہ ہے ابھی بھی جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کی جڑے بھی کاٹ رہے ہیں ان کے خلاف بیاند بھی دیکھے بیٹھے وہ کیونکہ ٹکٹ پی ٹی آئے گا تو میں نے ٹکٹ پی ٹی آئے کو واپس کیا شیرمن صاحب کا ٹکٹ تھا میں نے واپس کیا اور آپ کو یاد ہوگا کہ میرے جو اپن ان تھے ان کو ہٹایا گیا مجھے بحال کیا گیا پھر میں نے ریزائن کیا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اصول کی سیاست جو آج معصوم روتے بچے جو ہیں وہ یہ نہ بتائیں کہ نو مہین میں ان کے ساتھ کیا ہوا تو وہ ہاتھ اٹھا کے آگئے اور وہ چھپے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ بہت کچھ ہوا ان کو کہے ہیا یہ ہے کہ اگر تم نے خلاف بات کی ہے اور تم مانتے ہو اس کرسی سے بھی ہٹو جو تمہیں پارٹی نہیں دی تھی تو یہ ہیا اور غیرت تو ہے نہیں پی ٹی آئی کے اندر جو سیٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں میں نے تو آپ نے سر تھوڑا سا غلط کہا میں نے کہا تھا کہ صوبہ سٹار پلس اس میں بزدار ٹو نمبر ایک نمبر دو یہ کہ بہت زبردست فیصلے ہوئے میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ نوکریاں چاند سے ملنا شروع ہو گئی ہیں سورج آ گیا تھا تو پھر اگلے دن کے لیے نوکریاں چلی گئی ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ جو تصویریں لگا رہی ہیں والد محترم کی وہ اب آپ کو ٹین ڈبے اور ٹھیلی اور اس میں ہی نظر آئیں گے بہت چاہتہی کے کارے ہیں تو آپ نے کہا کہ ان کی پوپلیٹی بڑھ گئی ہے کہ وہ سر آپ آپ سے کیمرے سے ہٹ کے میں بھی گزارش کروں گا کہ مجھے بتائیں کہ پیمانہ کیا ہے اگر ان کا گراب بڑھ گیا تو پھر تو میں اسوان پھڑ گا ہوں میں آپ کو نمبر دیتا ہوں ڈی جی آئیس پی آر کا آپ ان سے رجوع کریں وہ آپ کا فوجی سارے سوال کریں میں تو مجاز نہیں رکھتا کہ جواب دے سکتا ایک دفعہ نہیں آپ نے ریپورٹ ایک دفعہ کی ایک سو دفعہ ہو چکی ہے اچھا اچھا بے کل ہوگی بھائی میں زیادہ ہی زیادہ کا بیٹا بنا ہوں تو ایک دفعہ تو نہیں ملاقات کروں گا میری ابھی عمر ایسی ہے کہ ابھی اگر میں دو چار اور پانچ دس شادیاں بھی کرنا چاہوں تو اس کے لیے ہاں ہوگی تو اسی طرح جب تک میری عمر ہے جب تک تیزی چل رہی ہے اللہ کی طرف سے ان کی طرف ہو یا کوئی اور پارٹی ہو میں بھی ان کو ویلکم کر سکتا ہوں اور وہ بھی مجھے ویلکم کر سکتے ہیں تو جیسے رشتے کا ایک ایج ہوتی ہے ویسے سیاست کی بھی ایک ایج ہوتی ہے تو میری ایج ابھی کافی ہوتی ہے آپ ہاں ویلکم کریں گا ابھی تو میں نے گھر میں کیا تھا آپ نے گھر میں کیا ہے